پی ٹی آئی کی پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی تیاری شنگھائی تاون تنظیم کے سربراہی جلاس کے پہلے روز پندرہ اکتوبر کو ڈیٹ چوک پر احتجاج کا اعلان پنچاب بھر میں مظاہروں کی کال واپس لے لی گئی بانی تک رسائی نہ دی گئی تو کارکن وفاقی دار الحکومت پہنچیں گے سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ مرکزی سیکرٹری اطلاع شیخ وقاس اکرب کی جانب سے علامیہ سوشل میڈیا پر جاری تمام تنظیمی اہدداروں کو تیاریوں کی ہدایت اسی او سربراہی اجلاس کے دوران احتجاج کی کال ملک دشمنی ہے ریاست پوری طاقت سے شر پسند اناثر کو روکے گی وزیر دفاع خاجہ آصف کا دو ٹوک اعلان رانہ سنہ بولے پی ٹی آئی کا ریاست دشمن چہرہ بے نقاب ہو گیا یہ پاکستان کے معیشت اور ترقی کے دشمن ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ملک دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی او سربراہی اجلاس کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل اسلام آباد کی تضیع نوارائش جاری جنہ کنونشن سینٹر کو بین الاقوامی میار کے مطابق تیار کر لیا گیا وزیراعظم کو انتظامات کے حوالے سے بریفنگ اتا تارڑ کہتے ہیں اتجاج کے اعلان سے فرق نہیں پڑتا شر پسندوں کو رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے سیکیورٹی انتظامات مکمل فوج، رینجرز اور پولس تائنات ہے بارہ سربراہنے مملکت پاکستان آ رہے ہیں کوشش ہے مہمان اچھا تاثر لے کر واپس جائیں جتھے آئے روز وفاق پر چڑھائی کر رہے ہیں پیٹرول بم اور گارم گلوچ ان کا وطیرہ بچ چکا ایک صوبے نے لشکر کشی کر کے تماشا لگایا یہ چاہتے تھے لاشے گرے پولس اور رینجرز نے ان کے اعزائیں منطقی انجام تک پہنچا دیے قومی مفاد کو ٹھیس پہنچ جاتی تو دنیا میں کیا امج جاتا وزیر عظم کا اسلام آباد پولس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں خطاب کہا دوہزار چودہ میں بھی سات ماہ تک بھی چوک پر فساد پرپا کیا گیا قبریں کھو دیں آئینی ترمیم بچیس اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت اقصریت کے باوجود تمام جماعتوں سے مشاورت کی خواہش مند امید ہے اپوزیشن پارٹی سے بامانی گفتگو ہوگی تحریک انصاف کی جانب سے کوئی تجویز نہیں آئی پی ٹی آئی ایک طرف وقت مانگتی ہے دوسری جانب ترمیم روکنے کی بات کرتی ہے اسلام آباد کو یہ غمال بنانے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے کیا وہ کسی معاملے پر اتفاق ارائے کے لیے بھی تیار ہے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جلد بازی نہ ہو تو پھر مشاورتی عمل کا حصہ بنے اپنا ڈراف بھی لائے ہم بات کرنے کو تیار ہیں سماکی پروگرام میرے سوال میں کہا کسی کے حق میں یا خلاف قانون سازی نہیں کر رہے عدالتی نظام میں تبدیلی لائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کا اعلان افسوسنا قرار پیش رفت ہو گئی ہمارے مصویدے پر اتفاق ہوگا تو آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی تاخیر پسند نہیں اٹھارویں ترمیم کے لیے نو مہینے کے لیے کہے تھے ہمیں نو دن تو دیے جائیں مولانا فضل رحمان کہتے ہیں حکومت کو اندازہ ہونا چاہیے ہمارے موقف کو عوام کی پذیرائی ملی پارلمنٹ کو عوامی خواہشات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے خدا کے واسطے سیاست سے عدویہ کو بھی تقسیم نہ کیا جائے جے یو آئی کی انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کی تجویز آئینی ترمیم پر اتفاق ارائی کی کوششیں تیز بلاول پھٹو متحرک پی پی چیرمن کی قیادت میں وفت کی مولانا فضل الرحمان اور سپیکر قومی اسمبلی سے الگ الگ ملاقاتیں نون لیگ کے پارلمانی لیڈر عرفان صدیقی اور خالد مقسی کی بھی جے یو آئی سربراہ سے مشاورت پارلمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے نے اپنے مسوڑے پیش کر دیئے کمیٹی کی میٹنگ آج پھر ہوگی مسوڑے آنے سے ہجان کی کیفیت ختم ہو گئی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی گفتگو ابھی تک کوئی ڈراپ سامنے نہیں آیا پیپلز پارٹی اور وزیر قانون نے کچھ تحریری تجاویز دی ہیں پی ٹی آئی کا دعویٰ برسٹر گوھر بولے فائنل مسوڑہ سامنے آنے کے بعد ہی اپنی تجاویز دیں گے آئینی عدالت بنی تو سپریم پورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ بن جائے گی اسد قیسر کا ارکان کو بیس بیس کروڑ کی پیش کش کا الزام کہا ہمارا کوئی ایمینے ٹوٹے گا نہ ہی عدلیہ پر حملہ کرنے دیں گے ملک آئینی بہران سے دو چھار حکومت چاہتی ہے مرضی کے جہز لگائے جائیں اداروں میں بھی مرضی کے لوگ بٹھائے جائیں آئین پر شب خون نہیں مارنے دیں گے حافظ نئیم الرحمان کا گجرات میں خطاب کہا وسائل فرق قابض گنتی کے لوگوں کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد ضروری ہے جماعت اسلامی نظام کے خلاف عوام سے اتحاد کرنے جا رہی ہے افاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعیم خان کی سعودی وزیر سرمایہ کاری اور وفد سے ملاقات کہا سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں پرکشش منصوبے موجود ہیں کراچی کی بندرگاہ کو موٹر وے سے منسلک کرنا چاہتے ہیں سعودی بزنس کمیونٹی کو پبلک پرائمیٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی منصوبے پیش کریں گے شیخ خالد بن عبدالعزیز نے کہا ہمارے دل پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں دورے کو زیادہ سے زیادہ سعود مند بنائیں گے مہمان وفد کا اسلام آباد میں پارک ویو سٹی کا بھی دورہ عبدالعیم خان کی جانب سے استقبالیا کہا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھاما اب مالیاتی اشاری بہتر ہو رہے ہیں خالد بن عبدالعزیز کا پاکستانی عوام کے لیے خیر سگالی کے جسپات کا اظہار وفد کا عبدالعیم خان کے بزنس موجل میں اظہار دلچسپی صدر مملکت دورہ ترکمانستان کے بعد وطن واپس پہنچ گئے آخری روز آصف علی زرداری سے ترک پارلمنٹ کے سپیکر کی ملاقات دو طرف تجارتی اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت صدر مملکت کا دونوں ممالک کو مزید قریب لانے کے لیے وفود کے تبادلوں پر زور پاکستان روا برس اٹھارہ عرب اکیاسی کروڑ ڈالرز کی بیرونی مالی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب رہا آئی ایم ایف کا اطراف رپورٹ کے مطابق آئندہ پانچ برس میں ایک سو دس عرب ڈالرز کی فنانسنگ درکار ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائزیسا کی پچیس اکتوبر کو ریٹارمنٹ ازاز میں پل کوٹ ریفرنس ہوگا ریجسٹار آفیس نے سرکولر جاری کر دیا چیف جسٹس کی سرکاری خرچ پر الویدائی اشایہ لینے سے معذرت بلوچستان میں پھر دہشتگردی دکی میں کوئلے کی کانوں پر حملہ مزدوروں سمیت ایک ہی سفرہ جابہق چھے زخمی حملے میں راکٹ لانچرز ہینڈ پرینیڈز اور بھاری اسلحے کا استعمال مشینوں کو آگ لگا دی نشانہ بننے والے مزدوروں کا تعلق روب، خلصف اللہ، پرشین، لورالائی اور موسیٰ خیل سے تھا واقعے کے خلاف دکی میں شہٹر ڈاؤن مظاہرین کا لاشے بادشاہ چوک پر رکھ کر تھرنا مذاکرات کے بعد شرکہ منتشر ہو گئے کراچی کے ہلکہ انہیں دو سو اکتیس کے چار پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گھنٹی کا معاملہ پیپلز پارٹی اور پیچھ آئی کے کارکنان آمنے سامنے پولیس کی موجودگی میں الیکشن کمیشن آفیس میں ہنگامہ رائی اور توڑ پورٹ بیلٹ پیپرز جلا دیئے حکام کا نوٹیس ریجنل کمیشنر کی مدیت میں پریڈی تھانے میں مقدمہ درج ریپورٹ وزیر داخلہ کو بھیجوا دی گئی نوجوان ملک کا قیمت یا ساسا چاہتے ہیں دنیا سے آگے بڑھیں ملک کی عزت اور وقار میں اصافہ کریں خالد مقمول صدیقی کا ہیدر آباد میں کنونشن سے خطاب مصطفیٰ کمال بولے ایم کیو ایم نے وہ کر دیا جو بڑی جماعتیں بھی نہیں کر سکیں روزگار کے مسائل پر بھی قابو پائیں گے کنونشن سے فاروق ستار اور دیگر نے بھی خطاب کیا ساوس سے زائد بزنس آئیڈیاز بھی پیش کاروبار کے آغاز کے معاملے پر ڈاکیومنٹریز دکھائی گئیں کھراچی کے علاقے نورت نازم آباد پہاڑ گنج کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر فارنگ زخمی شہری دم توڑ گیا آسیف دکان بند کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا موٹر سائیکل سواروں نے نہ رکنے پر گولیاں چلا دی ملزموں کی تلاش جاری اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری یو این مشن پر بمباری دوست رنگ کرنے ہلکار زخمی عالمی ادارے کی مضمت ام دستوں کی سلامتی یقینی بنانے پر زور بیروت میں بھی کئی مقامات پر بم برسا دیئے چوپیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ شہادتیں غزہ میں بھی صفاقیت کی انتہا ایک سٹھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ملٹن توفان گزر گیا فلوریڈا میں ہر طرف تباہی ہلاکتوں کی تعداس سولہ ہو گئی ہزار و چھتے اڑ گئی پچیس لاکھ افراد بجلی سے محروم تین بڑے ائرپورٹ اور کئی ریلوی سٹیشنز بدستور بند نقصان کے تخمینہ پچاس ارب ڈالر سے زائد اور ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست آسٹریلوی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی دوبائی میں گرین چرٹس کی جانب سے تیراسی رنز کا حدف آسٹریلیا نے ایک وکٹ پر ہی حاصل کر لیا